اور وہ آفات جو ہماری دعاؤں کے اثرات ہماری زندگی میں آنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ آفات جو ہماری دعاؤں کے اثرات ہماری زندگی میں آنے سے رکاوٹ بن کر کے کھڑی ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے بندہ جلدوازی سے کام لے جلدوازی کا مظاہرہ کرے استعجال 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 یعنی جلدوازی کرنا جلدوازی کس کی طرف سے ہے جلدوازی شیطان کی صفت ہے العجلتو من الشیطان الاستعجال این استعجل العبد اور استعجال کا پتہ کیسے لگے گا کیسے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری دعاؤں میں استعجال ہے کچھ اس کے علامات ہیں کچھ اس کی پہچان ہیں تو ان پہچان یعنی ان صفات کو آپ دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ جلدوازی کی صفت سے ہم متصف ہو چکے ہیں اسی کی طرف اشارہ ہے وَيَسْتَبْطِعُ الْإِجَابَةِ وَيَسْتَبْطِعُ الْإِجَابَةِ بندہ قبولیت کو مؤخر ہوتا ہوا دیکھے استعجال کہتے ہیں کسی چیز کا دیر میں آنا کسی چیز کا تاخیر سے آنا آپ کو ابھی ضرورت تھی اور آپ نے طلب کیا بھی نہیں آیا وہ چیز بعد میں آ رہی ہے پر آپ کی اس وقت پر نہیں آ رہی ہے استفتا وَيَسْتَبْطِعُ الْإِجَابَةِ تو جب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس مصیبت کو رفا کر دے اس مصیبت کو دور کر دے اس فریشانی کو ہٹا دے ہماری زندگی کیا ہے ہماری زندگی کو اس نے جہنم بنا رکھا ہے ہم تکلیف میں کیا کیا چیزیں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا دعاوں پہ دعاوں پہ دعایں دعاوں پہ دعایں کہہ رہے ہیں دعایں سب بے حضر ہو گئیں کچھ بھی فائدہ نہیں کچھ بھی فائدہ کہتے ہیں ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا تو کیا کرتا ہے بندہ اس کے آگے دیکھیں کیا کرتا ہے فَيَسْتَحْسِرَ ایک صفت ہی آ جاتی ہے یہ صفت دیکھیں غور سے فَيَسْتَحْسِرَ استحصار کسے کہتے ہیں تو اس کے اندر صفت استحصار پیدا ہو جاتا ہے صفت استحصار سین سے استحصار صفت استحصار پیدا ہو جاتا ہے یہ صفت استحصار کیا ہے الْإِعْيَا الْإِعْيَا یہ ابھی مشکل ہے کہتے ہیں استحصر الرجل آدمی کسی کام کو کرے تھکھار جائے تھکوں سے چور ہو جائے کمزور پڑ جائے کمزور پڑنے لگے تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر آنے لگیں کیونکہ وہ بہت مشقت والے کام کو انجام دینے کی کوشش میں تھا خوب جنگ کر کے کیا خوب لگ کر کے دل لگا کر کے کیا تو زہر سے بات ہے کہ ذہنی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے پر مشقت انسان جب کام کرتا ہے تو تھکاوٹ آتی ہے تھکاوٹ اس کی زندگی میں آتی ہے جب اس نے خوب جنگ کر کے دعائیں کیا دعاؤں کے بعد دعاؤں کی کرنے کے بعد جب اس کے آثار اس کی زندگی میں نظر نہ آئے فیستہ سیرا تو تھکاوٹ سے بلکل نڈھال ہو جاتا ہے تھکاوٹ سے بلکل اس کا لازم امانہ ہوگا یَنْ قَطِعُ وَنِدْوَعَ اور اگر تھکتا نہیں ہے جیسا کی صفتِ الْحَاح میں گزر چکا بلکہ اس کو جاری رکھتا ہے جاری رکھتا ہے لیکن تھکاوٹ کے آثار اس کے اوپر آنے کمانا یہ ہے کہ اب وہ نڈھال ہو کر کے اس سے آہستہ آہستہ مڑ رہا ہے یہ صفتِ استحزار ہے مرکتے ہو جانا تھکاوٹ کی وجہ سے تھکاوٹ کے آثار کی وجہ سے رک جانا اس کام کو انجام نہ دینا تو یہاں جو رکاوٹ کے آثار ہیں آثار جو اس کی زندگی میں آ رہے ہیں اس میں پہلا آثار یہ ہے فیستہ سیرہ تھکاوٹ کے آثار سے اپنے آپ کو چور محسوس کرنے لگتا ہے اس کا لازم معنی یہ ہے کہ وہ منقطع ہو جاتا ہے خیر کے کام کے سلسلے میں نہ صرف یہ کی کمزوری آ جاتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ وہ اس کو ترک کر دیتا ہے چھوڑ بیٹھتا ہے فیستہ سیرہ آگے ہے دوسری صفت وَيَدْعَدْ دُعَاء یہ دوسری صفت ہے پہلے تھکا منقطع ہوا اب چھوڑ بیٹھا وَيَدْعَدْ دُعَاء دعا کو خیر بات کیا کچھ فائدہ نہیں اس میں بھی کچھ فائدہ نہیں اور اس بنیاد پر وہ اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے مُعَلِف سمجھانا چاہتے ہیں مُعَلِف سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تاکہ ان کی ذہن میں بات بیٹھ جائے اس لئے آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ بِمَنْزِلَتِي ایسا انسان جس کی یہ حالت ہو جو بھی ذکر کیا گیا جلدوازی کی صفت وَهُوَ بِمَنْزِلَتِي مَنْبَدَرَ بَدْرَن ایسا انسان ایسا انسان جس کے اندر یہ صفت ہو وہ اس شخص کے جیسا ہے کہ جس نے کھیت کے اندر بیج ڈالا ہو رُپائی کیا ہو اَوْ غَرَسَ غِرَاسَن یا پودہ لگایا ہو دراخت پودے چھوٹے بڑے جو کچھ انسان کو لگانا رہتا ہے فَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهُ وَيَسْقِهُ خوب جم کر اس کی خدمت اس نے کیا پانی چلانا اس کے اندر جو ہے رُپائی اور کیا کیا بہت ساری چیزیں رہتی ہیں وہ سب کرنا برابر خیال کرنا اور سب چیزیں دینا وَيسْقِهُ اور پانی بھی دیتا رہا اس کا خیال بھی کرتا رہا کہ کوئی چیز اس سے نقصان نہ پہنچانے پائے فَلَمْ مَسْتَوْتَعَكَمَالَهُ وَإِدْرَاكَهُ تو جب وہ یہ دیکھ رہا کہ بڑھ ہی نہیں رہا ہے اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا خاد ڈال رہے ہیں اتنا پانی دے رہے ہیں اتنی رُپائی کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے فَلَمْ مَسْتَوْتَعَكَمَالَهُ تو جب اس کے کمال تک یا اس کے پکنے کے مرحلے تک پہنچنے کو دور اور لمبا سمجھنے لگتا ہے تَرَكَهُ اَحْمَلَهُ تو وہ اسے چھوڑ کر اور اسے غافل ہو جاتا ہے یعنی ایک انسان بیج ڈالے اور ہر وہ کام کرے جو اس کو زمین سے نکلنے اور ہرہ بھرہ ہونے تک بلکہ بڑے ہونے تک ساری خدمت اس کی کرتا رہے اور جب یہ وقت آئے کہ اب تب میں اس کا معاملہ ہوگا لیکن تب تک وہ محسوس یہ کرنے لگے کہ یہ تو بہت عجیب سے ہیں سارے لوگوں کا کھیت ایسا اور ایسا اور میرا ایسا اور پھر وہاں پر وہ اس کو بیکار سے سمجھ کر کے اور چھوڑ بیٹھتا ہو ساری محنت کو رائے گا کر دینے جیسا عمل اس نے اختیار کیا کتنی محنتیں کیا کتنا مان سرف کیا یہ سب کچھ بیکار چلا گیا تا اس انسان کے مثال ایسی ہی ہے جو دعائیں کرتے کرتے اور پھر اس سے الگ ہو جائے منقطع ہو جائے اللہ رب العالمین سے لو لگانا چھوڑتے کچھ لوگ صرف چھوڑتے ہی نہیں ہیں اپوزٹ رد حمل ان کے اندر آتا ہے اور دوسری جگہوں پر وہ پہنچ جاتے ہیں موسیقی